مورننگ میں ہم تھے یہاں پہ ٹین اوٹ میں اور یہاں سے گئے تھے اس بورڈر پہ اور پھر یہاں ٹین اوٹ سے واپس آ کے ہم آئے ہیں لونگے والا یہ بورڈر ایریا سالسا چل رہا ہے اس کے ایسے تو یہ اس طرح پاکستان ہے اس طرح انڈیا ہے تو یہ پچاس کلومیٹر سکوئر کلومیٹر دس دسمبر انیس اکتر کو کیپچے کر لیا تھا انڈیا نے تو گائز ہم ہیں انڈو پاک بورڈر پہ ٹنوٹ ماتا سے مندیر سے ٹونٹی کلومیٹر آگے اور اس کے لئے پرمیٹ بنوائے تھا اور یہ دیکھیں سامنے فینس لگاوا ہے پورا دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے فینس یہ پورا یہ اس طرف ہے انڈیا اور پرلی طرف ہے پاکستان اب سیدھا چلیں گے لونگے والا پوسٹ اور لونگے والا کے بعد چلیں گے اپنا سینڈ ڈیونز میں ایک بات بتانا یہ کشنگڑ جو وہ سیدھا جاتا ہے تو ہمیں یو ٹن لے کے مندر کے پیچھے والے راستے سے جانا پڑے گا بورڈر کے لئے کلتی سے ہوگے آپ سیدھے چلے گا کشنگڑ پہنچیں گے وہ بورڈر ایک بورڈر کے لئے ہم یہ گھوم کے گئے تھے ادھر سے مندر کے پیچھے والے راستے سے یہ سامنے ادھر اور یہ سیدھا راستہ نگل جاتا ہے کشنگڑ کو تو کشنگڑ نہیں جانا ہم نے یہ بورڈر والی راستہ جا رہا ہے سیدھا بلکو سٹیٹ جا رہا ہے 20 کلومیٹر ہے یہاں سے جو بورڈر ہے تو یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں اپنا لونگے والا لونگے والا جانا اب ہم نے ہماری جمنی جا رہی ہے اب لونگے والا اور یہاں سے دکھا رہا ہے 30 منٹ آدھا گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے یہ راستہ ہے لونگے والے کے لئے لونگے والا جو 1971 میں جو وار ہوئی تھی ہمارے 200 لوگ تھے کمپنی میں آرمی کی انہوں نے پوری برگیڈیا کو روکا تھا پاکستان کی وہاں پہنچ کے آپ کو جو پاکستانی ٹینکس ہیں وہاں کے ٹرکس ہیں جو بھی وہاں کا بھی کل جبد کیے تھے پاکستان کے وہ سب وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں وہ میں دکھاؤں گا آپ کو تو گائز ہم نے اپنے ڈریپ پہ 1000 کلومیٹر پورے کر لیا ہے اور لونگے والا یہاں سے 10 کلومیٹر کا ڈسٹنس پہ ہے ابھی اور جو ٹینوٹ ٹینپل سے لونگے والے والے یہ ہائیوے ہے یہ بلکل پاکستان والے بورٹر کے ساتھ سا چل رہا ہے میں میپ کے سارے اگر چائم ملا تو سمجھا دوں گا تو جو بورٹر ہے وہ بورٹر ہمارے ساتھ سا چل رہا پاکستان کا کچھ کلومیٹر میں پاکستان ہے اور اس طرح ہم ہیں انڈیا والے تو لونگے والا پہ بھی اٹیک ہوا تھا اکتر اور پیسٹ میں اور جہاں پہ ٹینوٹ ٹینپل مندیر ہے وہاں پہ بھی اٹیک ہوا تھا پیسٹ اکتر میں ان دونوں پوسٹوں پہ اٹیک ہوا تھا اور دونوں ہی پوسٹوں پہ موہ توڑ جواب دیا گیا تھا پاکستان کو تو بس ابھی دس منٹ میں پہنچ جائیں گے ہم لونگے والا آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ دیکھئے ریگستان بڑے بڑے اچھے اچھے ٹیلے ہیں یہاں پہ تو ہم پہنچ گئے ہیں لونگے والا یہ سامنے جو راستہ دیکھ رہے ہیں 2016 میں اس راستے سے آیا تھا میں جسل میر سے اور سیدھے ہم آئے تھے یہاں پہ لونگے والا اور وہ راستہ نہیں تھا جب جو ہم تنوٹ مندر کے لیے راستہ سے آئے ہیں وہ راستہ نہیں تھا یہ ہے پیٹن ٹینک جو پاکستان نے اٹیک کیا تھا اس ٹینکوں کے سارے پورا ٹینک بٹالین تھے موردن ٹھٹی ایٹ ٹینک تھے اس بٹالین میں اور اور انڈیانز آرمی نے اس کو دھوست کر دیا تھا ان کے اٹیک کو صرف دو سو ہماری کمپنی تھی یہاں پہ اور دو سو لوگ تھے اس میں اور کمپنی کے جوانوں نے پوری بٹالین کو روکا تھا بہت ہی شاندار ڈیفینس سسٹم تھا ہمارا اور یہ ہے پیٹن ٹینک اور وہ لونگے والا وار میموریل ہے وہ ہماری ٹینک ہے اور بیٹل فیلڈ ہوتا ہے سامنے اور یہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے سپاہی ان شہیدوں کے سمارک ہیں سارے تو اندر بہار میموریل بھی دیکھیں گے تو ہم آگے ہیں ہم یہاں پہ ہیں پورا گائیڈ میپ دے رکھا ہے پورا کیا 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 رکھا ہوا یہاں پہ تو چلتے ہیں اندر تو یہ دونوں طرف انٹی ٹینک گن لگا رکھی ہیں ہربیر سنگھ ویرچکر ٹونٹی لائن سنایک رائیفل مین ہوم بہدور رانہ سینہ میڈل حوالدار دیانند رام ویرچکر سپاہی بیشنداز سینہ میڈل سپاہی جگ جیت سینگھ ویرچکر اس چیتر میں دکھایا گیا ہے کہ 23 پنجاب کے ویرسینی ایک تیاکے ہوئے پاکستانی ٹینک کے اوپر اس سب منا رہے ہیں پیدال سینہ کی برگیٹ اور آرمڈ ریجیمنٹ دوارہ کیے گئے پاکستانی حملے میں 23 پنجاب کی الفہ کمپنی نے ناکام کر دیا تھا ہنٹر بیمان ہوئے ہیں وائیو حملے کے بعد پاکستان سینہ اپنے ٹینکوں کو چھوڑ کر باگ کھڑی ہوئی تھی ائر ریڈ بائی ہنٹر تو گائیس یہ وہ ہنٹر ہمارا لڑا کو بیمان ہے جس سے پاکستان کے سارے ٹینک دبست کیا تھے اور اس کے بعد سارے پاکستان ہی اپنے ٹینکوں کو چھوڑ کے باگ گیتے ہیں یہ وہ جہاز ہے لیکن اس سمیں یہ رات میں اڑنی پاتا تھا اور دن کے اجالے میں اس کو اڑھائے گیا تھا جہریلا کوہر لونگے وال 1971 میں لونگے والا کے آس پاس کے کئی گاؤں کے لیے دریگستان میں پانی کا ایک ماتف توڑ تھا پاکستان سینہ لڑائی ہار جانے اور کوئی نامید بچنے کے بعد کوئے کو جہریلا کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی سرکار دوارہ صفحی کرانے کے باب جود گرامینوں نے کوئے کا پانی پینہ بند کر دیا یہاں پہ ایک بارڈر کیفے ہے یہاں پہ ابھی میں نے چائے پی ہے چائے پی رہا ہوں اور ابھی راجمہ چول کھائے ہیں لوکی ساٹھ روے پلیٹا اور دس اربے کی چائے اکنو میگل ہے میں لونگے والا کی تھوڑی بریپ سٹوری بتا دیتا ہوں آپ نے بارڈر مووی تو دیکھی ہوگی جو لونگے والے پہ پوری فلم بنائی گئی ہے تو یہاں پہ دسمبر انیس سو اکتر میں پاکستان کی ٹینک بیرگیڈ نے اٹیک کر دیا تھا اس سمیں جو میجر کلدیپ سنگھ اس پوشٹ پہ انچارج تھے تو ان کو آرڈر ملا کی آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں پر انہوں نے پیچھے ہٹنے سے صاف منہ کر دیا لڑ کر دشمن کو ناکو چنے چبا دیا تو ہمارے صرف دوستو سولجر تھے اس طرف تھی پاکستان کی پوری بریگیڈ جس میں سے چالیس ٹینک تھے اور سیکڑوں ان کے سولجر تھے جو پاکستان بریگیڈ کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا تو صبح ہوتے ہوتے یہ پوری فائٹ کرتے رہے اور صبح جب ہوئی تو ہمارے ہنٹر ویمانوں نے پورے اتنے بھی ٹینک تھے سب کو تباہ کر دیا پاکستان کے اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تو بھارتی سینہ کے اتیاس میں یہ جو لڑائی تھی تیسری سب سے خطرناک لڑائی تھی ہماری جو لونگے والا کی تو یہ پوری بیٹل فیڈ تھی اور یہاں پہ خندکیں خودی ہوئی تھی جس کے اندر بیٹھ کے ہمارے سولجر فائٹ کر رہے تھے پرلی طرف سے ٹینک آ رہے تھے اس سائیڈ سے اور دو تین ٹینک تو میں نے آپ کو دکھا دی یہ سامنے ایک ٹینک وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ ان کی جیپ کھڑی ہے سامنے اس چھوٹی سی توپ کے سارے ہم فائٹ کر رہی تھی اور یہ ایسی پوسٹ ہی تھی سامنے جو دکھائی دے رہی ہے آپ کو تو یہ ایک بانکر دیکھ رہے ہیں آپ ان بانکروں پر سینہ ہماری پیرا دیتی تھی اور یہ بیچ میں یہ مٹی اب بھر گئی ہے جب میں سولہ میں آتا تو یہ کافی گھرائی میں تھی اب اس کو بھر دیا گیا ہے تو یہ خندگے بنی ہوئی تھی اس طرح سے آگے تک ایک وہ بانکر ہے سامنے اور یہ ایک بانکر سے دوسرے بانکر جانے کے لیے یہ خندگے بنی ہوئی تھی لمبی تھی تو آگے چلتے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ خندگے تھی ابھی تو بہت مٹی بھر گئی ہے جو سولہ میں آئے تھے تو بہت گھائی تھی یہ ہماری چھوٹی توپ جو جیپ پہ لگا کے جس پہ ہمارے سینکوں نے لڑائی کری ہے اور ایک اور پوسٹ تو ایک پوسٹ سے جانے کے لیے دوسری پوسٹ سے یہ خندگوں کا استعمال کیا جاتا تھا بہت لمبی چھوڑی خندگیں ہیں آگے تک تو آگے والے ٹینک بھی دکھا دیتا ہوں جو برباد کیے تھے انڈیا نے پاکستان کی یہ ہے ٹرک پاکستان کا ٹرک یہ نشان ہے پاکستان کا جنڈے کا یہ سامنے یہ بنا ہوا ہے اور یہ ڈسٹوئی کیا تھا ہماری انڈین آرمی نے ابھی تو کچھ ورکنگ نہیں ہے انڈین ہے سامنے تو یہ ہے ٹرک پیچھے ٹینک تھا یہ ٹرک ہے اور اس طرح سے کافی ان کا سامان جبت کیا ہوا ہے انڈین نے ڈسٹوئی کر کے جبت کر لیا ہے ہاف کلومیٹر چل کے آئے ہیں اور یہ ہے لونگے والا ڈیو پوائنٹ یہ آخری ڈیو پوائنٹ ہے یہاں سے دیکھتے کیا نظر آئے گا تو یہ آخری ڈیو پوائنٹ پہ آگے ہیں یہاں پورا رگستان ہے اور وہ پاکستان کا ایک ٹاور کھڑا ہے بہت پیچھے جا کے بس وہ ہی ہے اس میں اور زیادہ تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے اب بھی ہی کنسٹرکشن کی ہے اس کا جب ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے تب نہیں تھا یہ بیو پوائنٹ لیکن یہاں دیکھنے کا کچھ بھی نہیں ہے اگر پاکستان کا آپ نے دیکھنا ہے ٹاور تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم تو لائب دیکھ کے آئے تھے فینسنگ چلتے ہیں تو مین تو اٹریکشن مہیں ہیں جو وار ممیوریل ہے اور جو پوسٹ بنا رکھی ہے وہ مووی ہے یہ چیزیں دیکھنے کی ہے ٹینک لکھے ہوئے ہیں پاکستان کے باقی تو کچھ نہیں ہے خاص بچ وہیں دیکھو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے اب لونگے والے سے ہم نکل گئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں سینڈ ڈیونس اور یہاں سے 13 کلومیٹر ہے ٹوٹل ڈسٹنس لونگے والے سے اور نیا روٹ ہے جو 16 میں آئے تھے وہ دوسرا روٹ تھا اب یہ ایک اور نیا روٹ بنایا ہے 1h32min دکھا رہا ہے گوگل بھائی تو دیڑھ گھنٹے میں پہنچیں گے سینڈ ڈیونس ساڑھے تین تک موسیقی 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 موسیقی